موسیقی آج ککرناگ میں کانگریس کی طرف سے ایک پارٹی کنونشن منقد کیا گیا اس کنونشن میں کسیر تعداد میں پارٹی ورکروں نے شرکت کی اس کنونشن میں کانگریس کے سینئر لیڈر پیرزادہ محمد سعید مہمانی خصوصی تھے کنونشن میں سابق ایمیل ای بریم پیرزادہ محمد سعید نے پارٹی ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شرم ہے ان لوگوں کے لئے جو احسان فراموش بنے سابق ایمیل نے پی ڈی پی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ پچھلے پانچ سالوں میں پی ڈی پی برنگ میں کچھ کر نہ سکی بے شرم ہے وہ لوگ جو آٹ ووٹ مانگنے کے لئے نکلتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر میں دور اقتدار میں ہوتا تو اور دو نئے کالیج کو کرنا کانشونسی میں ہوتے میں نے منی سیکٹریٹ کی سنگ بنیاد رکھی تھی تاکہ لوگوں کو اس سے آسانی ہو جائے لیکن ان کے دور میں آج تک وہ بن نہ سکی آخر پر انہوں نے پارٹی ورکروں پر یہ زور دیا کہ وہ ایمانداری سے کام کرے اور کانگرس پارٹی کو مضبوط بنانے میں پہل کرے تو یہاں پہ کچھ ڈیپٹیشن بھی تھی کچھ ڈائننگ بھی ہوئی ہے نیسر پارٹی کے طرف سے اور کچھ ڈیپٹیشن بھی تھی کو کرنا کہ ان کا یہی کہنا تھا کہ آج سیزن چل رہا ہے جو دکانداروں کا مسئلہ ہے تو اس بارے میں آپ نے کہہ گئے نہیں میں نے ان کو صاحب کہا کہ بہت پہلے ہم نے یہ دکان بنایا ہے اور اس وقت ہمیں ان دکانداروں کے خاطر جو یہ جو پڑی پھروش ہے جن کے یہ ماں کے اندرد دکان ہیں ان کو ہم نے کہا ہے اس وقت ہم آپ کو مقام دکان بنا کے دے دیں گے اور آپ اس وقت چکے تو آپ وہ کپلٹ ہو گئے ہیں اب چیئر میں جو ہے ٹاؤنی ایریا ہے اس کو بھی ہم نے کہا لیا ہے کہ آپ پہل کر دیجئے لیکن ابھی وہاں بھیلی اور پالی کا اندرد میں نہیں ہے میں نے ڈیپٹی کمیشن آنسا، ایلکی اپن کو پکرنا ان سے بات بھی کہیں اور آپ کا کہا کہ جب تک وہاں تباہم لاواجمات پورے نہیں ہوگی تب تک آپ ان کو رہ لے دیجئے تاکہ یہ شیزل خاتم ہو جائے اور جو یہ وہاں پانی اور ملک کے کارے میں ہو جائے گا وہ ملکہ نہیں ہو جائے گا مجھے کیا مسیج رہے گی کانگریس اگر ہم باٹھے ہیں کانگریس کے آج ہی آپ نے بازر تھا یہاں پہ میٹنگ بھی اور نیشنل کانفرنس بھی جو ہے یہاں پہ آج کچھ مورکروں نے ہے جوائن بھی گیا ہے کیا مسیج رہے گے خاص کا بینک کے لوگوں نے ملکہ کے لوگوں نے مجھے آزوایا ہے اور مجھے امید ہے ملکہ کے لوگ مجھے کام لاتا ہے